ہم بکباس میں آپ کو خوش آمدید خودصار ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ تو بہت زیادہ بور کر دی گئی جہاں ہمیں امید تھی کہ شازمہ کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو اس کو تیر کے درہاں سیدھا کر دے گا لیکن سبحان احمد تو بہت سیدھے سادھے شوہر اصول پسند دکھائے گئے بس یہ ہے کہ شازمہ کو ان کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ اسی طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جیسے وہ زشان کے ساتھ گزارتی آئی تھی اپنی منمانیاں کر کے لڑائیاں کر کے چیک چنگاڑ کر اپنی باتیں منوا کر اب یہاں پر وہ پہلے دن یہ سب کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو سبحان احمد اسے اچھے سے اس کی اوقات سمجھا دیتے ہیں میں اپنے اصولوں کو پکا ہوں ہر چیز مجھے پرفیکٹ چاہیے اور آئندہ میرے سامنے انچی آواز میں بات مت کرنا یہ رویہ میں برداشت نہیں کروں گا اب شازمہ تو پہلے دن ہی اپنی ماں سے لڑ پڑی کہ یہ بندہ تو بہت ہی عجیب ہے اپنی نئی نویلی دلہن اتنی خوبصورت دلہن کو ڈانٹ دیا بھلا ایسے کوئی کرتا ہے اسے تو صرف اپنی خوبصورتی کا رونا ہے اتنی خوبصورت جوان بیوی ملی ہے انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے شازمہ کے نزدیک سبحان احمد کو تو سجدے سے سر رہی اٹھانا چاہیے کہ انہیں شازمہ مل گئی اب وہ دل میں تہیہ کر لیتی ہے کہ دیکھتی ہوں کب تک اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں اسے خود پر بہت بھروسہ تھا کہ وہ سبحان احمد کو اپنی کٹ پتلی بنا سکتی ہے جیسے اس نے زیشان کو بنایا تھا وہ سبحان کے پاس آتی ہے ادائیں دکھاتی ہے اور وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے اسے اگنور کرتے ہیں جس پر شازمہ کہتی ہے ہم کہیں گھومنے چلیں یہاں اس گھر میں میرا دم گھٹ رہا ہے ہم لندن گب جا رہے ہیں وہ اس کی باتیں سن کر سبحان احمد کو غصہ آتا ہے یہ مطلب گھومنے پھرنے چلیں ہم کوئی ٹینیجر ہیں جو شادی کے بعد ہنیمون کے لیے جائیں میں کسی کے لیے خود کو بدلنے کا قائل نہیں ہوں میری زندگی کے کچھ اصول ہیں وہ اٹھ کر غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں ایسے میں شازمہ جسے لگتا ہے کہ لندن جا کر وہ میم بن جائے گی اور ایسے ہی کپڑے پہنے گی اسی لیے ابھی سے وہ گریسنگ شروع کر دیتی ہے میمو جیسی لیکن سبحان احمد کو وہ بھی نہیں پسند خبردار آج کے بعد تم نے ایسے کپڑے پہنے ان کی سختیاں برداشت کر کے دو دن میں ہی شازمہ کی بس ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی میں ایسی چھوٹی سوچ کے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں بس واپس آ رہی ہوں اس کی بات سن کر تو کمر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور آج پہلی بار وہ بجائے اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کے اسے ڈانٹ کر کہتی ہے کہ واپسی کے راستے بند ہے اس گھر کے دروازے اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے دائم جو پیچھے کھڑا اپنی ماں کی بات سن رہا تھا پریشان تو ہوتا ہے کہ شازمہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا لیکن پہلی بار حیران بھی ہے کہ اس کی ماں نے شازمہ کی بات نہیں مانی وہیں دوسری طرف شازمہ جسے اس بات کا یقین تھا وہ چاہے چار چار بار بھی شادیاں کر کے طلاق لے کر واپس آ جائے اس کی ماں اسے ہر بار سینے سے لگا کر دنیا والوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی لڑنے کے لیے کہ میری بیٹی غلط نہیں ہے اب وہ حیران ہوتی ہے اپنی ماں کے جواب پر لیکن اس کی بدقسمتی کہ دروازے کے دوسری طرف کھڑے سبحان احمد اس کی ساری باتیں سن لیتے ہیں اب وہ زشان تو نہیں جو اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر غلط صحیح بات کو سہ جاتا یہ تو سبحان احمد ہے دور رکھ کے تھپڑ لگائیں گے شازمہ کو اور اسے ایسا ہی مرد چاہیے تھا جو اسے جوتی کی نوک پر رکھے اسے اس کی اوقات یاد دلا کر رکھے کہ تم ہو کیا کس بات کی اکڑ ہے تم میں بہرحال دوسری طرف سونیا اور زشان کا رشتہ ابھی بھی ہوا میں لٹک رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ تم نے زبرتیسی مجھ سے شادی کی اور زشان کہتا ہے کہ تم نے بھی تو مجبوری میں شادی کی سونیا کے دل کا حال تو وہ جان ہی نہیں پایا کہ مجبوری کے ساتھ ساتھ محبت بھی تھی جو دل میں دبی ہوئی تھی اور وہ ظاہر ہی نہیں کر پائی شادی کے بعد بھی اس لئے آنسو بہاتی ہے روتی ہے زشان کو پا کر بھی انہیں اپنا نہیں بنا سکی ایسے میں زشان آفیس سے آتا سونیا کو آنسو بہاتے دیکھ شرمندہ ہوتا ہے سونیا کیا ہوا تمہیں لیکن سونیا تو فوراں اٹھ کر آنسو صاف کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے میں آپ کے لئے چاہی لے کر آتی ہوں زشان ہی ہے جو آگے قدم بڑھائے گا کیونکہ سونیا کی ہر بات کے جواب میں اسے شازمہ کی یاد جو آ جاتی ہے اور جب تک شازمہ اس کے دماغ سے نہیں نکل جاتی سونیا کیسے نظر آئے گی